لوگ جن شکتی پارٹی رامویلاس کی جانب سے ایک جلسے کا اناخات کیا گیا ہے اس جلسے میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا اس موقع پر درجانوں کی تعداد میں لوگ جن شکتی پارٹی میں شامل ہوئے مزدور دسخت یونین کے تمام لوگ اس پارٹی میں شامل ہوئے پارٹی کے صدر رفیق ملک پارٹی میں شامل ہونے کے لیے انہیں مبارک باتی وہیں جن شکتی پارٹی کے صدر رفیق ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ لوگ جن شکتی پارٹی غریب لوگوں کی پارٹی ہے یہ پارٹی غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں وہیں نمائندوں سے بات کرتے ہوئے رفیق ملک نے کہا جم کشمیر میں جول سجل اسمبلی کے انتخابات ہونے چاہیے اور ہماری پارٹی آنے والے اسمبلی انتخابات کیلئے تیار رہنی چاہیے اس پریس کانفرنس میں سنتو شیف سنگھ نائم صدر ڈیپک سنگھ ایم کی سنگھ کے علاوہ درجنوں کی تعداد میں ورکٹ موجود رہے ہیں تو چلو اوپر والے کے ہاتھ میں تو ملے گی ملے گی کیونکہ قابلت ہے ہر چیز انسان چاہے تو مل سکتا ہے اور ہماری پارٹی جو ہے صرف گریبوں کی پارٹی ہے گریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آئی دستگار یونین نے جو پوری کی پوری ٹیم تھی آئی انہوں نے پوری کی پوری ٹیم جو ہماری پارٹی میں جہن کیا اور کیونکہ ہمارے پرانے رلیشن تھے ان کے ساتھ ہمارے ٹی آر میں اترجی ہوتے تھے بہت ہمیشہ گریبوں کی بات کرتے تھے گریبوں کے ساتھ چلتے تھے جب بھی ان کی بات یہ ہوتی تھے کہ ہماری دستگار یونین کو لوگوں کو مدد کرنی ہے ہم ہمیشہ مدد ان کے ساتھ کی اور کچھ ان لوگوں کی جو پریشنیاں ہیں کہ کافی دیر کم سے کم پچی تیس سال سے ان لوگوں کو درداری مل رہی ہے ان کی فیملی بھی ہے بچے بھی ہیں ان کا سہارہ کوئی جو بڑھنے والا جمعوں میں آج تک کسی نے واض نہیں اٹھائی ہے آئی انہوں نے جو ہماری پارڈی میں شرن لیا اور ہمارے ساتھ بادا کیا کہ ہماری پارڈی کے ساتھ یہ پورا کاپٹ کریں گے اور دل سے چلیں گے ہم نے بھی ان کا سوال جو دل سے کیا ہے ہم ان کی پوری کوشش کریں گے جو جی ڈی اے وی سی صاحب ہیں ان سے ملاقات کریں گے ان کے مسئلے میں ملیں گے کہ کیونکہ بچوں ان کو اپنی فیملی کو بغیرہ کیسے پا لیں گے یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دس دس پھوٹ جو جگہ ان کو نروال کلونی میں کہیں سائیڈ پہ ان کو دس دس پھوٹ جگہ دے جائے جہاں پہ اپنا یہ روزگار چلا سکیں اور چھوڑے دکانے بقاعدہ ان کو ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو کرایا لگائے جائے ہر اگریب کی بات کی جاتی ہے جو جمہو کشمیر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ گریبوں کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دستگار یونین نے آج تک ان کے کسی نے مدد نہیں کی ہے ایک خوکوں میں لگا کے کبھی بارش کا سامنا ان کو کر رہا ہے کرنا پڑ رہا ہے کبھی ان کا سمان چوری ہو جاتا وہاں پہ کو رات کو اٹھا لیتا ہے تو بہت سی پریشانی ان کو جو لینے پڑتی ہیں تو ہم بیسے اس مسئلے میں چراک صاحب سے بات کریں گے اور ایل جی جو سرکار ہمارے گورنر صاحب جو ہیں منوش سنید صاحب ان سے بھی ہم بات اس مسئلے میں بات کریں گے کہ ان کو دس دس پھوٹ جو جگہ دی جائے اور پوری کی پوری کوشش لگائی جائے گی پوری جو چھوٹڑے مسئلے ہیں جو چاہے بجلی پانی کا ہے چاہے کشبی ہے اس میں پورا فوکس کریں گے اور پورا زہر لگانے کی کوشش کریں گے یہاں ڈیلی ویزروں کی آواز اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے ہماری پارڈی نے ہمیشہ گریبوں کی بات کی ہے جو جن کی کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے جن کا کوئی دکھ طرح میں شامل نہیں ہوتا ہے وہاں لوگ جن کی پارڈی شامل ہوتی ہے آئی دیکھو پنشنوں کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو جو بزرگ لوگ ہیں جو گھر میں جن کی تانگ خراب ہے جن کی آنکھیں خراب ہیں تو آئی ان کو جو ان کی پنشنیں کینسل کر دیئے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گریبوں پر ظلم ہو رہے ہیں امیروں پر تو کوئی بات ہے سی اٹھائی نہیں جا رہی ہے جب امیروں کی بات آتی ہے وہاں ٹیچیاں پہنچ جاتی ہیں ہیں لیکن گریب لوگ یہ ٹیچیاں کہاں سے دیں آئی ان کو جو بیجلی اتنی گرمی پڑ رہی ہے ان کے جو بیجلی کے بل ہیں دو دو تین تین لاکھ ہے یہ کہاں سے بیجلی کے بل بریں گے لاکھ ڈون کے ٹائم آپ کو پتا کہ دو تین سال گورنمنٹ کی طرف سے بولا گا ہلپ کریں گے کون سی ہلپ کی گریبوں کو ان کا کون سا دھیاری دھیاری دار جو مزدور ہیں جو مستری ہیں جو بکر نے کھولی جو ان کا کامی کاروبار بنتا وہ کہاں سے بیجلی کا قرائے دیں گے لہذا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو بیجلی کا بل جو پرانا ان کو معاف کیا جائے نئے سیرے سے جو بنتا ہے وہ بیجلی کا مینے میں نے یہ بل بر دیں گے باقی ان کے ساتھ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کا ویل گم کرتے ہیں سچے دل سے کرتے ہیں کہ آئے کے بعد ان کو ہم ایک فیملی کی طرح رکھیں گے جیسے ہماری پیملی ہے یہ بھی ہمارے پیملی ممبر ہے جہا ہند جہا ہے بھارت سر باتی ہے کہ ہماری سننے والا کوئی نہیں تھا آج ہم اپنے بھائی ملک صاحب سے ملک صاحب نے بادا کیا کہ ہم آپ کا پورا سا یو کریں گے ہمارا جو ساتھی تھا جو ہمارا منڈ تھا جو ہمارا بوٹا تھا وہ نہیں رہا تو پرانے تو ہے یہ نہیں سنے کی طور پور سنے گا اس لیے ہم ملک صاحب جی سے بہت دھنبادی ہیں انہوں نے ہمیں گھلے لگایا مجدور دسکار یونین کو تو ہم چاہتے کہ ہمارے ٹیئر منوطرہ زندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں زندہ ہیں آج بھی ان کی بدولت ہم یہاں اس مقام تک پہنچیں جائیں